اس میں لیڈیز صاحب بھی موجود ہے کیا جی جا لیڈیز صاحب کی بھی کافی بڑی تعداد ہے اس میں جی بالکل اس میں لیڈیز بھی ہے جنٹ بھی ہے تمام جو ہے پیرہ میڈی کا شعبہ سے تلت رکھنے والے لوگ ہیں اور یہ ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے مطالبہ یہ جاگ کئی دفعہ اتجاج نہیں ہوا ہے کئی دفعہ اتجاج ہو چکا ہے مگر اس کے باوجود جو ہے اس کے مطالبہ نہیں مانے گئے پہلے بھی جو مختلف ہسپتال ہیں ان میں جو ہے کام بھی بند کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود مطالبہ صرف یقین دانی کرائی گئی تھی خالی دعوے کیے گئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی جو مطالبہ نہیں مانے گئے جس کی وجہ سے آج دوبارہ یہ جو ہے پیرہ میڈیکل سٹاف اور ڈاکٹر جو ہے سرافائے پہ جائے ہیں ہمیتر میں آپ نے کہا کہ لیڈی سٹاف کی ایک بڑی تعداد اس احتجاد میں موجود ہے بتائے گا کیا پولیس سہلکاروں میں لیڈی پولیس بھی شامل ہیں ان عورتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی پہلے تو لیڈی پولیس نہیں تھی لیکن اب لیڈی پولیس کو فوری طور پر طلب کیایا ہے اور مزید جو ہے پولیس کی نبری بھی طلب کی ہے اور اس کے بعد جو اس وقت صورتحال یہ ہو سکتا ہے کہ آگے جو ہے ہنگامہ رائی ان پیار کے حکر ہے جو اس وقت ڈاکٹر بھی شدید حکر میں نظر آ رہے ہیں اور پولیس ان کو جو ہے رکنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ابھی تک یہ ڈاکٹر جو ہے مزید اتجاد کر رہے ہیں حمید پولیس کا کیا موڈ نظر آ رہے کہیں ایسا نہ ہو پولیس ابھی لاتیاں سنبھال لے اور نکال لے اور پھر بعد میں ان کے اوپر لاتی چارج وغیرہ کی صورتحال ہو جائے کیونکہ کافی اگریسیف نظر آ رہی ہے پولیس بھی جیسے کہ آپ بھی بتا رہے ہیں اور ڈاکٹرز بھی اپنی جگہ پر مشتہین ہے پوری طرح سے کراکٹی میں کتنے بھی اتجاد ہوئے پہلے آپ دیکھ لیں کتنے اتجاد ہوئے پی آئیے میں اتجاد ہوئے لیکن پہلے تو ان کو ڈنڈے کھانے ہی پڑے ڈنڈے کھانے کے بعد ہی یہ گزاکرات ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہی ان کے مطالبات مانے جاتے ہیں بھی گزاکتہ دو دو تین روز پہلے پیچر جو کہ ان پر لاتیاں مرتائی گئی ان کو ڈنڈے مارے گئے آنٹو گیس کی شلنگ کی گئی جب زخمی ہوئے اس کے بعد ان کے مطالبات مانے گئے اب بھی مجھے اثر ہی کہہ رہا ہے کہ جو اس وقت صورتحال یہاں پیدا ہو چکی ہے اس وقت سے ڈاکٹر مستیل نے اور دیگر پیرا میڈکل سکاپ ہے خواتین ہیں لیٹی ڈاکٹرز وغیرہ ہیں اس نے وہ دیکھا یہ دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ یہ آگے جو شکت کیار معاملہ کر سکتا اور کہ لاٹری چارج بھی پولیس ان پر کر سکتی ہے ہم لوگ جانتے ہیں احتجاج ہو رہا ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مزاہرین کی جانب سے توڑ پھوڑ کا سلسلہ بھی جاری ہوا تظاری سے بات ہے جب توڑ پھوڑ کی گئی ہوگی تو پولیس کے جانب سے بھی مزاہمت کی گئی ہوگی بتائے گا کہ پولیس کے لاٹری چارج کی وجہ سے یا ان احتجاجوں کی وجہ سے بتائے گا کہ مزاہرین کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں اگر کوئی زخمی ہے تو کس ست تک زخمی نصر آ رہے ہیں بلکل ہے اس وقت جو دو سے تین لوگوں کے ہمیں جو ہے زخمی ہونے کی اطلاعات محصول ہوئی ہیں جو کہ جب سوٹ اندرمی یہ گھلتے تھے تو اس وقت کچھ دو سے تین لوگ زخمی ہوئے وہ شدید ہم نہیں کہہ سکتے معمولی زخمی ہوئے پور پور کی گئی ہے شیشے توڑے گئے ہیں گاڑیوں پر بھی پتراؤ کیا گیا گاڑیوں کے بھی شیشے توڑے گئے ہیں جس کی وجہ سے اس کے بعد مکمل طور پر اس وقت جیم ہو چکا ہے یہاں پر اچھا یہ بتائی گا کہ اگر ہم حسن سکوائر پہ دیکھتے ہیں تو سٹیڈیم روڈ ہے اور ادھر سامنے لالو خید کی طرف سے راستہ جاتا ہے عیسان اگری کی طرف دیقیناً ٹریفیک جواک ہو گیا اور پیچھے اردو سائنس کالیج کی تک اور ادھر سبزی منڈی تک کیا پوزیشن ہے کہاں کہاں تک ٹریفیک جیم ہو چکا ہے لیکن جو لیاکتا پاپ سے آنے والا ٹریفیک ہے وہ بھی اجاز اس وقت جیم ہو چکا ہے نیشنل سٹیڈیم سے آنے والا ٹریفیک بھی جو ہے وہ جیم ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو پرانی سبزی منڈی سے روڈ آ رہا ہے وہ اس طرف سے بھی جیم ہو گیا ٹریفیک اور اس کے علاوہ خات کر جو بھی سرویس روڈ سے وہ بھی اس وقت بند ہو چکے ہیں فلکل ٹریفیک جو ہے اس وقت مکمل پیک ہو چکا ٹریفیک پولیس کی اتنی نفری زیادہ نہیں ہے یہاں پر تو کوشش طرح بھی ٹریفیک کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ ٹریفیک جو ہے سازدار کراچی میں اس وقت سلو زیادہ ہوتا ہے ٹریفیک اس لیے یہ ٹریفیک زیادہ ہی جیم ہوتا جا رہا ہے حمیدن میں کہا جا رہا ہے کراچی میں جو میونسپل کمیشنر ہے مطانع طریقان ان کے آفیس کے باہر بھی نارے بازی کی گئی ہے ایسے جارج وہاں بھی کیا گیا ہے کیا اس قسم کی کوئی صورتحہ تو نہیں دیکھی گئی کہ وہاں بھی توڑ پھوڑ کی گئی ہو دیکھیں توڑ پھوڑ تو بھی نہیں کی گئی نارے بازی تو میں نے پہلے بھی جیسے کہ بتایا ہے نارے بازی تو کی جا رہی ہے اور یہ تمام تر دفاتر مطانع طریقہ ان کا آفیس بھی یہی ہے اس کے علاوہ کمیشنر ان کا بھی آفیس یہی ہے اس کے سارکات یہاں ایکٹائز کے بھی آفیس ہیں ایڈیو جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے وہ بھی دفاتر یہی پر ہے یہ پورا اس وقت جو نارے بازی کی جاری اس کی ضد میں تو تمام تر دفاتر آ رہے ہیں میوسپل کمیشنر کا آفیس بھی یہی پر ہے یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیا پوزیشن آپ کو نظر آری کب تک یہ اتجاج جاری رہ سکتا ہے اور کوئی امید ہے اس کی مستقبل قریب میں آنے والے لمحوں میں یہ اتجاج ختم ہونے کی جی اجاز ابھی جو ہے کچھ سینئر لوگ ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر سینئر لوگ کے درمیان اس وقت مذاکرہ تیاری ہیں ایسپی گولشن ہے عبدالسلام شیخ وہ بھی اس وقت موقع پر پہنچ چکے ہیں اور کوشش کی جاری ہے کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے لیکن ابھی اس وقت داکٹر کافی غصے میں نظر آ رہے ہیں اور اس وقت اتجاج بھی شدید اتجاج کر رہی ہے جو میوسپل کمیشنر مطانع تلی خان کے ساتھ مذاکرات اس وقت جاری ہیں مصاہرین کے آپ یہ بتائے گا کہ کس طرح تک لگتا ہے کہ وہ معاون ثابت ہوں گے مذاکرات سانت علی کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو رفع دفع کیا جائے لیکن ابھی تک مشکل لوگ یہ مشکل داکٹر پیرامیڈکا ساتھ ابھی تک کوئی ایسی صورتحال نظر آ نہیں رہی کہ ان کے مذاکرات کامیاب ہوں لیکن ان کے ذکروں کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ پہلے بھی ہم نے ایسے کئی مذاکرات ہمارے ساتھ ہوئے لیکن اس کے باوجود مذاکرات ہونے کے باوجود حکوم کے سن جو ہے محکمہ ہلت پارڈ میں کی جانب سے یہ مذاکرات پر جو ہے توجہ نہیں تھی گئی مطالبات پر اور ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوئے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مطانع پولی جو ہے میوسپل کمیشنر وہ ان کو یقین دانی کوئی ایسی کراپتے ہیں ریٹرن میں کہ جو ہے ان کے مذاکرات جو ہے مطالبات جو ہے پورے ہو تو پھر یہ احجاج فتم ہو سکتا ہے بہت شکریہ حمید انور آپ کا آپ ہمیں اپ ڈیٹس پرہم کر رہے تھے کہ قراجی میں آج جو ڈاکٹر سر پیرامیڈکل سٹاف کے جانب سے ہر تال کا تلسطہ جاری ہے مطاہرین احسجاج کر رہے ہیں اور ڈاکٹر سر پیرامیڈکل سٹاف مکمل طور پر کافی برہم اور اگریسیف نظر آ رہا ہے اس طرح سے منظر آ رہا ہے کہ انہوں نے سوکس سنٹر میں توڑ پھوڑ کی ہے اس کے علاوہ آس پاس کچھتیں عمارتیں تھیں جس نے رفاتر تھے ان کی بھی توڑ پھوڑ کی گئی ہے کمیشنر کمیونسپل کمیشنر ہے امانت علی خان ان کا دفتر بھی سوکس سنٹر میں موجود ہے ان کے دفتر کے باہر بھی جا کر نارے بازی کی گئی ہے اس وقت مطاند علی خان اور مصاہرین